اسلام علیکم ناظرین ایٹس ہاورہان پر خوش آمدی احرامی جنون راما اگلے کس کا پرومو نشر کر دیا گیا ہے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شانزے کا والد یہ بلکل نہیں سہ رہا کہ شانزے کو ایک میڈل کلاس کا لڑکا ہی پسند آنا تھا جو اس کے حیالات اور تصورات کے بلکل ہی براغ ہے اور اسی وجہ سے وہ اسے سہنے پر تیار نہیں ہو رہا جس کے لئے وہ اپنی برپور کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ جتنی لارڈ سے اس نے اپنی بیٹھی کو پالا ہے ابھی وہی لارڈ اس کی منمانی کے لئے پریشانی کا باعث بن رہی ہے لیکن یہاں پر اس کی منمانی بھی بجاہ ہے کیونکہ وہ جس کو پسند کر رہی ہے اس میں وہ بجاہ ہے تو ناظرین آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ شانی سے جس طرح شانزے کا والد بات کرتا ہے تو اس پر شانزے کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اپنے والد کو بولتی ہے کہ آپ کو شانی کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی پتہ نہیں وہ اتنا سنسٹیو ہے وہ اپنے ساتھ کیا کر گزرے گا یہ سن کر شانزے کا والد اسے بولتا ہے کہ کیا کرے گا اپنے ساتھ جان لے لے گا اپنی تو لینے دے اس طرح لاپروائی سے بولنے پر شانزے کو غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر شانی ایسا سوچے گا بھی تو اس سے پہلے آپ کی بیٹی کر گزر جائے گی شانزے کی یہ باتیں سن کر اس کا والد تو کافی حق کا بکہ رہ جاتا ہے جبکہ ادھر ہاور بھی شانی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ جا کر اپنے گھر والوں سے ایک دفعہ بات تو کریں جس پر شانی اسے بولتا ہے کہ یہ جو احسانات وہ میرے اوپر کر رہی ہے اس کے بدلے جو وہ مجھ سے مانگ رہی ہے وہ میں کبھی بھی نہیں دے سکتا اور اگر ان چیزوں کا میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل جائے تو ان کی پیروں سے بھی زمین نکل جائے گی جبکہ ادھر شانی کی والدہ بھی یہی چاہتی ہے کہ شانی پر شانزے جتنی محربان ہے اس سے بڑھ کر اس کے لئے کیے جا سکے اور اس کے لئے اگر شانی کی جان بھی وہ مانگتے ہیں تو اس سے بھی انکار نہ کرے جہاں پر شانی اپنے طور پر اپنی والدہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ آپ ہاور اور نادیہ کی محبت کی طرف مت دیکھیں کیونکہ ان کی یہ محربانیاں اس وجہ سے نہیں ہیں وہ صرف آپ کی نوکری کو دیکھ کر اس لالچ میں آ چکے ہیں جس پر شانی اسے بولتا ہے کہ وہ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن شانزے جو مجھ سے مانگ رہی ہے وہ میں کسی بھی طرح نہیں دے سکتا جس پر اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ کیا وہ آپ سے آپ کی جان مانگ رہی ہے تو آپ دونا پھر یہ بات سن کر شانی کافی پرشان دکھائی دے رہا ہے جبکہ ادھر شانی جب ہر جگہ سے ہار جاتا ہے تو وہ آ کر شانزے کو بولتا ہے کہ میں آپ کے لئے آج سے اجنبی ہو گیا ہوں اور آپ میرے لئے اجنبی ہو یہ سن کر شانزے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ خدا کے لئے ایسا مت کیجئے گا آپ مجھے اپنے لئے اجنبی مت کریں پتہ نہیں میں اپنے ساتھ کیا کر بیٹھوں گی یہ سن کر شانی اسے بولتا ہے کہ آپ اتنی کمزور ہو مجھے تو آج پتہ چلا ہے پہلے تو آپ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی ابھی کدھر گئے آپ کے دعوے تو ناظرین آپ لوگ کے حیال میں کیا شانزے شانی کی یہ بیروحی برداشت کر پائے گی یا نہیں اپنی رائے کمنٹ بکس میں ضرور دیجئے گا اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقا